السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ میری نگاہ سے گزرا ہے کہ مفتی طارق مسعود جو ہیں انہوں نے غلطی تسلیم کر لی ہے یا نہیں آپ لوگ سمجھیں گے کہ شاید انہوں نے غلطی اپنی تسلیم نہیں کی جی ہاں میرے پاس پروف کے ساتھ یہ ویڈیو موجود ہے کہ مفتی طارق مسعود نے اپنی غلطی کیس طرح تسلیم کی ہے اور اس کے بارے میں گستاخی یعنی آق علیہ السلام کی گستاخی کے بارے میں وہ کیا کی درختی ہیں کیا بیان دیتی ہیں کیا فتوہ دیتی ہیں ان کا پہلے یہ فتوہ سننے کہ گستاخی رسول کے بارے میں کیا بیان دیتی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو وہ کلپ دکھاؤں گا جس میں وہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں جانتے ہیں سب سے پہلے وہ فتوہ جس میں مفتی طارق مسعود جنابی والا فتوہ دے رہے ہیں گستاخی رسول کے بارے میں سب سے پہلے اب یہ کلپ سننے لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لاو بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبر کی گستاخیاں کرتے رہے ہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی تو ایسا نہ ہو کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر اوپر سے کی ہے تو اس لیے جو گورنمنٹ لاو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کو دروازہ بند ہو جائے ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے پھر کوئی بدتمیزی کرے گا کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے دوستو مفتی طارق مسعود جو ہیں انہوں نے فتوہ یہ دے دیا کہ بھی گستاخی رسول کی ایک سزا ہونی چاہیے تو اگر اس کو معافی ملنی چاہیے ہوگی معافی دے دی جائے گی تو پھر یہ ہوگا کہ ہر بندہ گستاخی کر کے پھر معافی مانگنے پہ نا بھی والا ابھر آئے گا کہ مجھے بھی معافی مل جانے چاہیے کیونکہ میں نے بھی غلطی سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی شان میں جو ہے میں نے گستاخی کر لی دی بھول کے کر دی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اسی لئے مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ بھی وہ ایک قانون بنایا گیا ہے پاکستان کا یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا لیکن میرے ہی باز اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں نیت اگرچہ میری چھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سیلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے مادرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں میرا جو پہلا ہے مادرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو جن میں سریف حیرس حضرت مفتی درہیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ مادرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظاتیں یہ مفتی طارق محسوس صاحب کا وہ فتوہ ہے آگے رہی وہ بات جو انہوں نے آق علیہ السلام کی شانمہ مستاقی کی ہے وہ آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندرہ بیان کر دیا ہے ویڈیو بھی دکھا دیا ہے مفتی طارق محسوس اپنی غلطی کے لئے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو تو اسی لئے مفتی طارق محسوس ادھر سے معافی مانگ رہا ہے ادھر سے فتوہ دے رہا ہے کہ محسوس صاحب کو معافی معاف نہیں ہے معافی بلکل نہیں ہے اس کے لئے آپ کومنٹس بکس میں بتائیں کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہے جو آق علیہ السلام کی شانمہ گستاقی کرے آپ بھی الحمدللہ اب اس کے بارے میں ریاکشن دیں گے کومنٹس میں ان کے بارے میں بہنی رہے لازمی دیں ادھر سے فتوہ دیتے ہیں گستاقی رسول کو سزا ہونے چاہیے ادھر سے کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوگی ہے مجھے معاف کر دیں یہ فلائیں کیا ایسا ہونا چاہیے ہیں نہیں کومنٹس بکس میں بہنی رہے کا ظاہر لازمی دیجئے گا چینل پنیویں سبسکرائب کر کے جائیں ویڈیو کو لائک شیئر کر کے لازمی جائے گا تاکہ ہار ویڈیو آپ تک باقیدہ پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ